اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام ویور کو میرا سلام پہنچے آج میں سب سے پہلے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ کو صحت دے سلامتی دے آپ کے کھانوں میں برکت دے پروردگار آپ کو خوش و خرم رکھے ہر مسیبت اور بلا سے محفوظ رکھے تو دعائیں تو ہوگی یہ ساری تو دعاوں کے بعد جو ہے نا آج میں جس سبزی کے بارے میں آپ سے بات کروں گا وہ ہے مولی آج کل سردیوں میں مولی بہت زیادہ مل جاتی ہے مولی کوئی بہت سارے فیدے ہیں تو اگر میں ان کو گرنے شروع کروں تو وہ تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی لیکن میں کوشک کروں گا کہ آپ کی جو ویڈیو ہے وہ زیادہ لمبی نوک چونکہ لوگ لمبی ویڈیو پسند نہیں کرتے مولی جو ہے نا میڈے کی گیس ہو اگر اس میں بہت فیدہ مند ہے یورکی اثر کسی کے بڑھ جائے اس میں یہ بہت فیدہ مند ہے وزن میں کوئی لوگ بہت موٹے ہو جاتی ہیں لیکن اگر کسی کو چاہتے ہیں کہ مارا وزن کم ہو جائے تو وزن کم کرنے میں یہ بہت معامل مددگار ہے اچھا پیٹ میں گیس ہو جاتی ہے حازمانی ہوتا پیٹ میں جلن ہوتی ہے تو پیٹ کے جتنے بھی امراض ہوتے ہیں میرے دیکھیں تو اس میں یہ بہت ہی زبردست ہے اچھا چوڑوں کا درد پٹھوں کا درد اس میں یہ بہت معامل مددگار ہے ہاتھ پاؤں کی جلن ہاتھ پاؤں کی جلن زیادہ تر جو میدے کے وجہ سے پیدا ہوتی ہے ہاتھ اور پاؤں کے جلن تو آج کل تو مطلب مولی ہیں آپ استعمال کریں گے میں آپ کو ایک طریقہ بتاؤں گا اب کیسے آپ نے استعمال کرنی ہے اچھا میدے میں گرمی ہو یا مسانے میں ہو اور یا آپ کے مسانے میں میدے میں جگر میں یہ والی چیزیں گرمی ہو تو اس کو دور کر دیتی ہے کولیسٹریول کولیسٹریول جو لوگوں کو بڑھ جاتا ہے اس میں یہ بہت معامل مددگار ہے کالی یرکان میں تو اس کا علاج ہے سب حکیم اور ڈاکٹر سارے یہی تذبیت کرتے ہیں کہ آپ مولی کا استعمال کریں اور اگر کسی کو اللہ نہ کرے کہ گردے میں پتری ہو جائے مسانے میں پتری ہو جائے پتے میں پتری ہو جائے تو اس میں یہ بہت معامل مددگار ہے اچھا مولی کے اندر کیلشیم ہوتا ہے فاس فورس ہوتا ہے اس میں وٹمن سی کے علاوہ اس میں آئرن بھی پایا جاتا ہے میدے کی جب بات کرتے ہیں تو میدہ کیونکہ پورا جو ہے انسان کا جو باڈی ہے وہ میدے کے اوپر چلتی ہے اگر کسی کا میدہ ٹھیک ہے تو الحمدللہ وہ صحت مند ہے میدہ خراب ہونے سے کہتے ہیں کہ سو سے زیادہ بیماریاں میدے سے ہی پیدا ہوتی ہیں میدے میں گیس بدحضمی جلن تضابیت قبض مولی ایک ہی چیز ہے جو اللہ نے نعمت پیدا کی اس میں اس سب چیزوں کو دور کر دیتی ہے اچھا ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی میدے میں گیس ہو بدحضمی ہو جلن ہو یا تضابیت بار جو تو اس کا سر بھی پاس دیکھنے میں آیا ہے جو سر آدمی کا یا جو مریض ہے اس کا سر بھی چکراتا ہے تو آپ انشاءاللہ مولی کا استعمال کریں گے تو آپ کو یہ جو سر کا چکرانہ ہے یا میدے کے جو امراض ہیں وہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے دور ہو جائیں گے اچھا کچھ لوگوں کا پیٹ بہت بڑھ جاتا ہے پیٹ کم کرنے بھی اس کا کھانا جو ہیں بہت مفید ہے اور یہ اس کے کھانے سے جو باقی جو گزہ کھائی جاتی ہے وہ بھی جلد حضم ہو جاتی ہے اچھا مولی کا جو ہیں وہ کھانے کا طریقہ ہوتا ہے کہ مولی کس طریقے سے کھائیں کہ ہمیں زیادہ فیدہ دے بیچے تو آپ دیکھیں ریڈیو کے اوپر لوگ مولیاں بیچتے ہیں اور اوپر اتنا زیادہ مسائلہ لگا دیتے ہیں فیدہ کے بجائے وہ نقصان ہوتا ہے تو مولی کھانے کا جو بہترین یہ طریقہ یہ ہے کہ مولی کو کچھا کھایا جائے بعض گروں میں تو مولی کو پکا کر بھی کھایا جاتا ہے ٹھیک ہے پکا کر آپ کھائیں لیکن وہ فیدہ حاصل نہیں آپ کر سکتے جو آپ نے کچھا کھانے سے استعمال ہوتا ہے تو مولی کھانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ مولی کو آپ کاٹ لیں ساف سترہ کر لیں ایک مولی پتوں کے سمیت اچھا پتے بھی اس کے بہت فائدہ مند ہیں پتے آپ نے پھینک رہے نہیں ہیں جو پتے آپ دیکھیں کہ یہ کھائے جا سکتے ہیں نرم ہیں وہ آپ ضرور اس کے ساتھ کھائیں ایک آدمی کو ایک مریض کو ایک پولی درمیانی مولی جو ہے درمیانی سائز کی وہ کھانی چاہیے اچھا یہ جو کچھی کھانیاں وہ آپ نے کھانے کے درمیان کھانی جب آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ نے کھانی ہے اور اگر آپ نے دوہی کے طور پر استعمال کرنی ہے تو خالی پیٹ آپ مولی کھائیں گے کیسے کھائیں گے کہ مولی کو کٹ لیں اس کے اوپر آپ شید لگانے اگر کسی کو شوگر ہے تو وہ بھی اسی طرح کریں اچھا اس کے کھانے کے بعد آپ کو کچھ محسوس ہوگا کہ تھوڑا سا بوجھ رہا جائے گا طبیعت آپ کی کھبرات پیدا ہوگی تو یہ مولی اپنا کام کر رہی ہوگی ان بیماریوں خلاف مدافعات جو نظام ہیں وہ اس کو مضبوط کر رہی ہوگی وہ آپ کے اسے لئے تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے ہو محسوس ہوگا یہ نہیں کہ دو تین گھنٹے دس سے پندرہ منٹ کے لیے آپ کو یہ محسوس ہوگا تو وہ اپنے مولی کے اوپر شید لگانا ہے اور پھر مولی کو پتوں سویت کھا لینا ہے اچھا اس میں کچھ لوگوں کی تیلی بڑھ جاتی ہے تو یہ اگر مولی کا پانی اس طرح شاید ملا کے استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کو تیلی کی جو بیماری ہوگی وہ بھی آپ کی ختم ہو جائے گی اچھا کچھ لوگوں کا بلڈ پریشر آج کل تو عام بیماری ہے کہ بلڈ پریشر میرا زیادہ ہوگیا بلڈ پریشر میرا زیادہ ہوگیا اگر کوئی بندہ مولی کو اس طرح استعمال کرے پندرہ سے بیس دن تک کرے یا ایک مہینہ کرے تیس دن تک کرے تو بلڈ پریشر اس کا بے لکول اتدال میں آ جائے گا اور اس کی صحت بہت زبردست ہو جائے گی کچھ لوگوں کو بلکہ اکثر لوگوں کو باوہ سیر کی بیماری ہو جاتی ہے باوہ سیر کی بیماری ہوتی ہے بڑی آنٹ کی بیماری کی وجہ سے باوہ سیر ہو جاتی ہے تو اگر کوئی بندہ بھی علاج کرنا چاہے باوہ سیر کا اپنے شہد کے ڈالنے ہوں اس کو مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو پی لینا ہے انشاءاللہ جو بڑی آنٹ کی بیماری اور باوہ سیر ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی اچھا یہ تو سارے اس کے فیدے ہیں تو اس کے کیا کہ آپ کوئی احتیاط بھی ہے اس کی ہاں احتیاط یہ ہے کہ آپ نے رات کو کبھی مولی نہیں کھانی دوسری احتیاط یہ ہے کہ جو لوگوں کو بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہو وہ اس کو نمک لگا کر نہ کھائیں بلکہ وہ اس کو شہد لگا کر کھائیں اچھا ایک اور احتیاط کریں آپ وہ یہ ہے کہ مولی کھانے کے بعد آپ تھوڑا سا گھڑ کھانے اگر گھر میں گھڑ نہیں ہے تو پھر کیا کریں کوئی بات نہیں آپ شکر کھانے ہیں اگر شکر بھی نہیں ہے تو تھوڑا سی چینی کھانے اس سے آپ کو جو بدبودر ڈکاریں آتی ہیں وہ نہیں آئیں گے تو نیکس ویڈیو تک خدا حافظ امید کرتا ہوں کہ آپ اس سے استفادہ کریں گے یہ ضرور کی دیئے گا انشاءاللہ مجھے دعای دیجئے گا میرے چینل پر سبسکرائی کریں لائک کریں شیئر کریں نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ اسلام علیکم